ایمانیات اتنا بڑا مضمون ہے یہ عقائد کا ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتوب، ایمان بالاخرہ، ایمان بالتقدیر، ایمان بالجنہ، ایمان بالنار، حشر، سارے ان کے دیمانیات ہیں اسلام میں ایک ہے عقائد جس کا تعلق ادھر سے دوسرا اسلام میں ہے عبادات پھر انہیں عبادات کی قسمیں ہیں بدنی عبادت مالی عبادت اور دونوں سے مراقب کمبائن مال بھی لگے گا بدن بھی تکے گا یہ ایک چپٹر ہے پھر انہیں عبادت کے لئے سارے شرائط اس کے لئے حضور چاہیے اس کے لئے استنجات چاہیے اس کے لئے کپڑے چاہیے یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ کنٹینز ہیں عبادات کے ایک چپٹر یہ ہے فقی کی کتابوں میں اس سے بڑے بڑے کتابیں اس ایک چپٹر پر تیسرا ہے معاملات اس میں خرید فروخت بیس قسمیں ہیں بیعکیں کتاب البیعہ ہدایہ کا از دورہ بے کے تمام قسمیں بے نقدی بے نسیہ بے صرف اور پھر اس میں جو ہے نوہ سود والا بھی اسی میں آ جاتا ہے وہ بے بے ہیں بے باطل بے فاسد وہ سارے قسمیں اس کو کہتے ہیں اس میں نکاہ بھی ہے دیکھیں نکاہ میں دو جہتیں ہیں ایک جہت ہے عبادت کیا ہوا ہے ایک جہت ہے معاملے کا تو اسلام میں ایک ہے عقائد فیت دوسرا عبادت میں سوق پکانا چاہتا ہوں اس نے دس منٹ کے دعا بے کیے دوسرا عبادت اور تیسرا معاملہ کوئی دنیا میں ہوئی چھوٹی مو بڑی بار دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں جو اس کو چلم کر سکی سارا معاملات اتنے بڑے بڑے کتاب ہیں معاملات کے سارے تخصیم سکتے ہیں چوتی چیز اسلام میں اخلاق ہے بلکل کسی کو معلوم نہیں بڑھو شاید اس کے امپورٹنٹ نہیں معلوم کہ کتنے امپورٹنٹ سکتے ہیں رسول اللہ صاحب نے فرمایا خیرکم 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 یا اہلی اور پھر یہ فرمایا کہ انتلقہ خاتہ بے وجہ انتلید پھر یہ فرمایا کہ بیت اللہ کو گرا دے تو کم کم گنا بیت اللہ جہاں لوگ تواف کرتے ہیں اس کو گرا دے تو کم گنا مسلمان کی دل کو توڑ دے تو یہ سی سنگین جو رہے ہیں یہ سارے اخلاق میں آتے ہیں اور پانچوی چیزیں ہیں جس کو کہاں زروہ تو سنا میں دستا زروہ کوہان جس کو کہا گیا ہے وہ جہاد ہے پروپیگنڈا عام کی جہالت نے اور پھر غیروں کی پروپیگنڈے نے جہاد کے تیرے قسمیں ہیں شاہ عامل ہو جائز سمجھتے ہیں سارے ملک سارے دنیا کے اور پھر غیروں کی پروپیگنڈے ہیں جس طرح وہ ایک قسم ہے جہاد کا بارہ قسمیں جو ہے نو اس کے علاوہ ہے اور جہاد یہ لفظ ہے جیمہ دال جہد سے اور جہد کا معنی ہے سٹرگر کوشش کرنا جو کوشش کرے گا جو سبق یاد کرے گا تو ہم اس کے دماغ کھولیں گے آگے غیر تو غیر ہے اب اپنے میں نہیں سمجھتے یہ جہاد کے کیا مطلب ہے جہادی تنظیم ہے گول مارون کو جہاد کا مطلب ہے دین کے لئے کوشش کرنا ماں اپنے بچے کو اٹھا دے پتر اٹھو فجر کی نماز کیلئے اٹھو مدرسی جانے کیلئے اٹھو اسکول جانے کیلئے سارا جہاد ہے یہ یہ سارا کوشش ہے یہ تعلیم کی کوشش ہے ایک ملک کی بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور ایک کنٹری کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور ایک اپنے پبلک کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ اپنے دین کو بچانے کیلئے تو یہ تبلیغ یہ دعوت یہ اسٹرکل ہے وہ اس دین کو پہلانے کے لئے ایمان محفوظ رہے عبادات محفوظ رہے معاملات محفوظ رہے اخلاق محفوظ رہے محفوظ رہے نہیں صرف پہلے دنیا میں عام ہو اس کی کوشش اس کی کہتا جہاد اس نے حضرت نے فرمایت مقرے پہ رجعنا من جہاد الاسغر یا جہاد الان جہاد الاکبر لوگوں کو اس پہ شبہ ہے لیکن بات تو صحیح ہے بڑا زیاد اب تم کانٹینوز کرنا ہے بیوی کو بھی بچوں کو بھی بچی کو بھی سب کو دین پہ در محلے والوں کو بھی ماتاختوں کو بھی کوشش کرنا ہے تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام میں کتنے چیزیں ہیں تو آپ کیا بتائیں گی کیا کیا عبادات محفوظ رہے اس میں نمازی بھی ہے اخلاق یہ اسلام میں امپورٹن سے ہے اب آپ بتائیں کتاب سونات کتاب الوزور کتاب التحالت وہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس سے بڑا پھر کتاب النکاح پھر نکاح پھر تناب پھر کس سے نکاح جائز ہے کس سے نکاح ناجائز ہے سارے یہ اور بیع کیا چیز بیچنا جائز ہے کیا ناجائز ہے بیع فاسد کیا ہے بیع مکروہ کیا ہے بیع باطن کیا ہے کتنے کتنے شروع سے اور کیا کیا طریقی ہیں بیجنے کے معاملات کی اور مولا عیسیٰ صلی اللہ علیہ کہتے تھے کہ اسلام ایمان ایمان یہ زیادہ رکھنا ایمان داخل ہوتا ہے عبادات کے لینے سے اور نکلتا ہے معاملات کے لینے سے ایمان کو طاقت ملتے ہیں عبادات سے ایمان کو طاقت ملتے ہیں عبادات سے اور الہ ایمان تباہ ہوتا ہے معاملات سے لیکن معاملات غلط ہے اور معاملات غلط ہے تو رضق حرام ہو جائے گا وہ رضق حرام ہو جائے گا معاملات حرام ہے تو رضق جو آپ پیسے کر لائے وہ حرام ہے سب وہ بچوں کو کلاہیں گے تو وہ بھی حرامی بنیں گے اور گrar والوں کو کلاہیں گے تو وہ بھی دھر ہے اور پھر وہ دعائیں آپ جائیں مانگیں گے سارے رسول اللہ نے فرمایا جب اس کا لباس حرام ہے جس پیسوں سے کمرے خریدے ہیں وہ حرام جو کانا لاتا ہے جو آٹھا لاتا ہے چاول لاتا ہے بازار سے وہ پیسے حرام اور وہ جو بازار میں بیبی فوڈ ملتا ہے وہ بھی حرام پیسوں سے وہ بیبی فوڈ بھی اس پیرسٹرمول بھی وہ گولیاں گیا ہاں حرام پیسوں سے فانا استجابلہ یہ مہیات اکولے مانگے گا تو اس کی دعا کہا کرو ہوگی آج مسلمان ہوگی یہ حال ہے سب کہتے ہیں فانا استجابلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دعا کیسے کرو ہوگی لیکن اے کہ میں وہی بات پھر کہوں گا اس بچے سے میں نے کہا یہ گلے میں یہ چیز آپ نے ڈالیں یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے تو کہا استاجی ہاں کن بھی اس حرام اس بچے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ حلال حرام جیسے کانے میں ہے ایسے پہننے میں ہے ایسے سننے میں ہے ایسے دیکھنے میں ہے اور ایسے سوچنے میں ہے میری بات کو نہیں سمجھئے کچھ چیزیں بولنے میں بھی حرام ہے کچھ چیزوں کا سوچنا بھی حرام ہے بدگمانی اور یہ سوچنا بدگمانی حرام ہے یا جائز ہے دیکھنا نہ مہارم کو دیکھنا جائز ہے یا حرام ہے کانا پینا سننا دیکھنا سوچنا اس میں بھی حرام ہے تو آج درس کا مطلب پورا ہو گیا اب آپ میں نے آپ کی دماغ میں ایک پسچن ڈال دیا یہ آپ کی ذمہ ہے اسلام میں کتنے چیزیں ہیں ایک تو وہ سوال ہے نا کہ اسلام کے پرنسپل کیا ہے اسلام کی بنیاد ہے کیا ہے وہ بھی پانچ ہاتھ میں انگلہ بھی پانچ اس کو تو یہ لوگ انگلی بھی نہیں کہتے ہیں اس کے انگلی بھی نہیں کہتے ہیں یہ تم ہے یہ کوئی آسمان سے آیا ہے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا ہے اسلام کی بنیاد بھی پانچ چیزوں پر ہیں اور اسلام میں کتنے چیزیں ہیں مجموع اب آپ کوئی چیز بتا دو جن سے اسلام کا کوئی حکم ہو ان پانچوں میں نہ ہو چلنج جائے اب یہ پانچ چیزیں ہیں یہ سیکھیں گے تو اسلام ہمیں اندر رہے گا یہ نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم پوری مسلمان نہیں ہیں آدھتی تر آدھ بٹے رہے اور معاملات اور اخلاق اس کا تو درس ہی نہیں ہوتا اس کی سیکھنے کے لئے تو تیار ہی نہیں ہے وہ بہت ضروری ہے اس کا تو کوئی لیسن ہی نہیں لیتا اس کی کوئی مسئلہ ہی بھی پوچھتا زیادہ زیادہ ہی پوچھتا ہے یہ نماز کے روزے کا پوچھتا ہے آگے زکاة کے مسائل بھی نہیں معلوم لوگوں سمجھتے یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ تو لے سونا اگر ہے تو وہ تو معاف ہے وہ تو نساب ہے اور اس کے بعد زیادہ ہوں گے تو زکاة دیں گے اپنے گھر سے بنائے گئے سمجھتے یہ ہے کہ سونے میں زکاة ہے اور روپیاں جو نفت ہے اس میں نہیں ہے اور جو بچوں کے لئے شادی کے لئے رکھے ہیں اس میں زکاة ہے کی نہیں ہے یہ مسائل مسلمان پوچھتے ہران کی کافروں کو نن مسلموں کو مسلمان گرانے سے مسائل سیکھنے دیں ہی نن مسلموں کو آخر کی مسلمانوں سے مسائل سیکھنے دیں آج مسلمان خود بھی ایسے ہو گیا اللہ پاک مجھے بیانے کی تحفیق دیں اب آپ توڑا سے اس پہ سوچیں اور اس پہ ڈسکس کریں رمضان کا مہین آرہا ہے مجھے سب بھی ہے یہ بھی ہے مجھے سب ہمیں بھی ہوں زندگی رہی تو ان چیزوں پہ بات کریں گے خدا نے چاہتا ٹھیک اللہ حمد اللہ حمد